منشیات برامدگی کیس رانہ سناللہ کے جڈیشٹل روان میں چودہ روز کی توصیح عدالت کا ملزم کو سات ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم این ایف حقام سے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ طلب کر لی این ایف پروسیکیوٹر نے رانہ سناللہ کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹج عدالت میں پیش کر دی جیسے ملزم کے دستخط کے بعد سیل کر دیا گیا ادھر گرفتاری کے وقت لی گئی چیزیں رانہ سناللہ کو واپس کر دی گئے لاکھوں فوجی لا تعداد رکاوٹیں بھی کشمیریوں کو نہ رکھ سکیں مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کا کرکیو توڑ کر بھارتی اقدامات کے خلاف شدید احتجاج ہزاروں کی تعداد میں سڑپوں پر نکل آئے بھارتی فورسز کا مظاہرین کو روکنے کے لیے پیلٹ گنز آنسو گیس کا استعمال درجن و زخمی پاکستان اور پیرس میں بھی کشمیری بھائیوں سے ادھاری اگجہتی اور بھارتی اجارہیت کے خلاف مظاہرے مقبوضہ وادی میں مسلسل بیس میں روز بھی کر فیوڈ مقبوضہ کشمیر میں نارمل حالات کا بھارتی جھوٹ امریکی میڈیا نے بھی بے نقاب کر دیا نیو یارک ٹائمز نے پانچ منٹ چوالس سیکنڈ کی تہل کا قریز ویڈیو رپورٹ جاری کی رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کے حالات خوفناک حد تک ترسیشناک دکھائے گئے ہیں سڑکیں سنسان مارکٹس بند بادی میں سناٹا چایا ہوا ہے کشمیریوں کے انٹرویوز بھی رپورٹ میں شامل پولیس نے ڈی آئی خان میں چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا مسلحہ افراد نے ڈی آئی اسماعیل خان کی تحصیل درابن میں پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کی زد میں آکر دو رہگی جان بہت تین زخنی ہو گئے پولیس کی بروقت جوابی کا روائی سے دہشتگرد فراد ہو گئے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کی ناکابندی کر کے حملہ آوروں کی طلاح شروع کر دی کراچی میں کھلے مین ہول میں ایک بچہ جان بہت ہو گیا خرنگی کے ڈی اے ایمپلائی سوسائیٹی کے کھلے مین ہول میں گر کر پانچ سالہ بچہ جان بہت محمد بلال کی لاش سردخان منتقل ادھر گوڈاب سٹی میں گھر سے میاں بیوی کی لاشیں برامر پولیس کا کہنا ہے گھرے لیو جھگڑے پر شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کی اور افغانستان سے انخلاق کے لیے امریکی انتظامیہ کی بڑی کامیابی امریکہ اور افغان طالبان میں معاملات تیپ آگئے ان معاہدے پر چند دن میں دستخط ہونے کا انکان طالبان رہنماء ملہ ضعیف کہتے ہیں پاکستان چین اور روس زامن ہوں گے اور یقین افغانستان سے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاق پر رضا مل